جلسہ بانی پی ٹی کی کہنے پر ملتوی کیا وزیر اعلیٰ خیبر پختنخواہ علی امین گنڈاپور کی وضاحت ویڈیو پیغام میں کہا اب آٹھ ستمبر کو اسلامباد میں عوامی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کریں گے قائد عبران خان صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ آج جلسہ جو ہم کر رہے تھے تنور کے مقام پر اس کو نہیں کرنا اور وہ جلسہ ہم نے آٹھ ستمبر کو جس کا کہ ہمیں بقیرہ طور پر آپ نوٹیفکیشن اس حکومت میں دے دیا ہے جو عدالت کی بات کو بار پر رت کر کے ہماری نو سی منصوب کر رہی تھی اس کے مطابق ہم نے جلسہ آٹھ ستمبر کو اسلامباد میں کرنا ہے انشاءاللہ جلسہ ہوگا چونکہ عوام خان صاحب کا حکم ہے ان کا حکم جو بھی ہوگا ہم نے ماننا ہے اور ان کے حکم جلسہ جب بھی وہ کہیں گے انہوں نے آٹھ سریحہ کہا ہے انشاءاللہ ہوگا برپور طریقے سے ہوگا لیکن جو کہ آپ ہمارے جلسہ نے حکم دے دیا ہے تو اس لیے آج کے جلسہ ہم منصوب کرتے ہیں بلچن میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے کہ تحریک انصاف نے آج ترنول اسلامباد میں ہونے والا جلسہ ملتوی کر دیا ہے آزم سواتی کا بریسے گوھر خان کی موجودگی میں اڈیالہ جل کے باہر اعلان کہا کہ انتشار سے بچنے کے لیے جلسہ موخر کرنے کا فیصلہ کیا بانی پیٹے کی ہدایت پر اسلامباد میں جلسہ آٹھ ستمبر کو ہوگا اسلامباد انتظامیہ نے بھی نیا اجازت نامہ جاری کر دیا ہے تحریک انصاف کا شہر اقتدار میں آج کا جلسہ ایک بار پھر ملتوی اب آٹھ ستمبر کی نئی تاریخ دے دی گئی جلسہ موخر کرنے کا بازابتہ اعلان پارٹی رہنماؤں نے اڈیالہ جیل کے باہر کیا انتشار سے بچنے کے لیے آج ترنول کا جلسہ عمران خان نے کینسل کرنے کا حکم دے دیا ہے آٹھ سپٹمبر کو پوری قوت کے ساتھ جلسہ ہر صورت میں ہوگا اسلامباد جلی انتظامیہ کی جانب سے تحریک انصاف کو آٹھ ستمبر کے لیے نیا اینو سی جاری ساتھ ہی چالیس شرائط بھی بتا دیں جلسے کے لیے سپہر چار سے شام ساتھ بجے کا وقت مقرر ریاست یا مذہب کے خلاف ناروں کی اجازت نہیں ہوگی پی ٹی آئی کی بھی جوابی چال اسلامباد سے پہلے لاہور سمیں چھوٹے بڑے شہر امیپن ڈال سجائے گی خان صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر کے اندر جلسے شروع کریں ستائیس اگس کو لاہور کے اندر زبردست قسم کا جلسہ ہونا چاہیے جلی انتظامیہ نے تحریک انصاف کے ترنول جلسے کا اجازت نامہ قدشتہ روز منسوخ کر دیا تھا آج صبح سے ہی اسلامباد کے داخلی راستوں پر کنٹینر لگا دیے گئے جگہ جگہ اضافی پولیس نفری تائنات تھی جلسہ گا کے اعتراف قدائی کر کے پانی چھوڑ دیا گیا تھا